انگلینڈ اور پاکستان کے مابین دلچس میچ کو دیکھنے کے لیے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ کمر جوید باجوا اہل خانہ کے ساتھ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم پہنچے سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اہل خانہ کے ہمراہ میچ دیکھا ان کی آمد سے قبل پنڈی سٹیڈیم میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے جنرل ریٹائٹ کمر باجوا دن دو بجے کے قریب سٹیڈیم پہنچے اور ڈیٹھ سے دو گھنٹے تک میچ دیکھنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے اپنے یوم دفاع کی تقریر میں جو بطور آرمی چیف ان کی آخری تقریر تھی جنرل ریٹائر کمر باجوا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب عوام میں نہیں نظر آئیں گے تاہم ان کی ریٹائرمنٹ کے صرف پانچ دن بعد کمر جوید باجوا کا عوام کے ساتھ میچ دیکھنا ایک اور کہانی سناتا ہے اب دیکھیں یہاں کمر باجوا کے آخری خطاب کو نوٹ کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب گمنامی میں چلے جائیں گے اور نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد نجم سٹی کی جانب سے ایک خبر چلائی گئی کہ کمر باجوا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی وجہ سے خوف میں ہیں اور وہ اب سڑکوں پر نہیں نکل سکتے یعنی کہ جیسے پاکستانی نواز شریف کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے لیکن یہاں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے وہ پاکستان انگلینڈ کا میچ دیکھنے آگئے لیکن یہ بتایا جائے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے لیکن جس طرح ان کو سٹیڈیم سے نکالا گیا ہے وہ سن کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس حد تک کمر باجوا کو عوامی خوف ہے دیکھیں جب وہ سٹیڈیم گئے تو ان کے ساتھ ان کی فیملی کے لوگ تھے اور بہت زیادہ سیکیورٹی تھی وہ سٹیڈیم میں داخل ہوئے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سٹیڈیم گئے اور جب سٹیڈیم سے نکلے تو بھی کسی کو معلوم نہیں لگا کہ وہ سٹیڈیم سے چلے گئے ہیں یعنی سٹیڈیم کی اس جگہ بیٹے جہاں عوام دیکھ نہیں پائے ان کو اور اپنی سیکیورٹی کے حسار میں تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ وہ یہاں پڑھ ہیں اسی لئے تو کوئی بھی پچر سامنے نہیں آئی نہیں تو عوام ان کی تصویریں لیتی کہ دیکھیں کمر باجوا سٹیڈیم میں بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمر باجوا نے صرف ایک تصویر ریلیس کی ہے سٹیڈیم سے باہر کی جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور عوام میں جانے سے وہ گھبرا رہے تھے اس لئے سیکیورٹی کے حسار میں وہ داخل ہوئے اور سیکیورٹی کے حسار میں ہی وہ وہاں سے چلے گئے آپ کے دوستو اس پر کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا